آج ایک بار پھر نیو مارکٹس سے آپ وزرات کی خدمت میں آزرون کیمریز کے ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں ماشاءاللہ مسلمان اپنی خدمات بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہیں میرے ساتھ شہزادہ موجود ہے آپ نے شاید ان کو دیکھا ہوگا پہلے سب سے پہلے میں ان سے کچھ یا نیو مارکٹس سے متعلق اور ان سے متعلق کچھ سوالات کر رہا ہوں گاڑی آگئی ہزرہ یہ ان کا نام ہمارا شہداد ہے اس کا نام حضائفہ ہے اور میسور سے تعلق ہے میسور کا نام سناؤں گا یہ بڑا تاریخی شہر ہے ہسو کہہ رہے ہیں یہ بتاؤں گے میسور کے بارے میں آپ میسور سے تعلق رہے ہیں کوئی میسور کا کوئی واقعہ آپ کے زین میں اس سب سے پہلے ہیں شہریں میسور جو ہے حضرت ٹی پھل سکتان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے جو فرش بریٹیش سولجر اگینس تھے اور کافی ساری تاریخی وہاں پہ چیزیں ہیں میں بابا سب کو بھی دعوت دیا ہوں کبھی بھی آپ کو موقع ملے انشاءاللہ مجھے خدمت کرنے کا موقع دے انڈیا ہانے کا ان کی قبر بھائی ہے جی ان کے والد صاحب کی ہے اور ان کے والدہ کی ہے اور رٹی پھل سکتان شہید رحمت اللہ علیہ کی وہیں وہیں میسور کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہے یہاں کب آئے جلی جلی بتائیں میں یہاں پہ تقریبا مجھے دس سال ہو رہے ہیں میں یہاں پہ اچھا کیوں آئے تھے یہاں میں یہاں پہ گھوڑوں کے سلسلے میں آیا تھا گھوڑوں کے سلسلے کیا مذہب گھوڑوں کے ساتھ دوست ہی آپ کی نہیں 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 اپنی زوجہ کو سمالنا دونوں برابر ہے یہ کیا صحیح بات ہے یہ تقریباً اسی طرح ہوتا ہے مددب کیا مشکلات آتی ہے اس میں آپ ذرا بتائیں گے ناظرین کو یہ جو نئے گھوڑے ہوتے ہیں جو بچے گھوڑے ہوتے ہیں وہ بہت فریش ہوتے ہیں ان کو سکھانا پڑتا ہے ریس کے لئے اور باقی وہ بڑے بڑے ریسیں ہوتے ہیں پہ ملینز پہ اور گھوڑوں کی خیمت بھی بہت ایک گھوڑا کتنے کا مثلا آپ جس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تخریباً میں نے سواری کیا وہ مور دن ملین کے خریب بھی ہے اور اچھا چھے بڑے بڑے گروپ کے ریسیں جیتے ہیں میں بھی 5 ملین 10 ملین ایسے انہوں نے ریسیں کی ہوئی ہیں تو بڑے مہنگے گھوڑے جیتے ہیں جو ہیں تھوڑے گھوڑے ہیں اور جیتے ہیں شیخ محمد بن راشید جو ہیں دوبائی کے کنگ اور قالد عبداللہ سعودی عرب کے کافی سارے اونرز ہیں ان لوگ کے یہاں پہ گھوڑے ہیں جو آپ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے شہر سے ہیں آئیں ادھر آجیں جو آپ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے شہر سے ہیں اور گھوڑ سوار ہیں اور گھوڑے کو سماننا بہت مشکل کام ہے تھوڑا سا آگیا آجیں جی جی گھوڑے کو اور مولانا صاحب اور کس کو وہ میں نے جیسے کہہ دیا نہیں ایک دفعہ بار بار نہ ہوگا ہے گھوڑے سے تو گرہ نہیں ہے کبھی گھوڑے سے گرہ تو نہیں کبھی شروع شروع میں تھوڑا گرہ ہے گھوڑا کٹتے بھی بہت کٹ لیتا ہے کچھ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں کٹتے ہیں گھوڑے کی خاص خصوصیت بتائیں گھوڑے کی جب ہم اس کو گیلپ دیتے ہیں تو ہمیں خود مزہ آتا ہے اور سپیڈ میں بھی کوئی گاڑی کی رفتار اس کو پکڑ نہیں سکتی نہیں پکڑ سکتی نہیں پکڑ سکتی لیکن دپ پہ اگر آپ کو ماں دے تو وہ بھی مزہ مجھے یہ بتائیں کہ محبت کا کیا انداز ہے گھوڑے کا کوئی ہے انداز ہاں اگر ان کو کچھ چیزیں جیسے مینٹ ہوتی ہے پولو جسے مینٹ کے لئے کھاتے ہیں اس کو تھوڑا گھوڑے کو ہم روزانہ دیتے رہیں تو وہ مینٹی چیزیں جیسے ہم لوگ جیسے سٹیبل کے اندر جاتے ہیں تو وہ گھوڑے ہمارے کو دیکھ کے فکارنے سے تاکہ ہمیں کچھ کھلائیں تو چارہ یہ کیا یہ وہ مینٹ ہوتا ہے مینٹ جاجر چوکلیٹ بھی کھاتا ہے چوکلیٹ لیکن اسے پریس کرتے ہیں کہ کچھ ملا کے کچھ کھلا نہ دے آپ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا یہ دین کے ساتھ آپ کی واپستگی کر رہی ہے اندوستان سے تھا یا یہاں آپ دین کے ساتھ جڑے ہیں دعوت کے کام سے تھوڑا انڈیا سے تھا تعلق لیکن یہاں پہ آنے کے بعد مجھے بہت مجھے اچھا بہت کمفیٹیبل فیل ہو گئے یہاں پہ سب سے پہلے کل لوگوں سے ملاقات ہویا میں سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے عمیر صاحب عبد المتین عبد المتین حیدرباد سے تعلق ہے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ میں دعوت کی کام میں لگا لیا روزانہ گشت تعلیم میں اچھا یہ جو مسجد آپ جو مسجد کا آغاز ہوا تھا وہ چھوٹی سی مسجد تھی بلکل چھوٹا مسلح تھا وہ جب آپ آئے تھے اس وقت ویسے ہی تھا وہیں رہتے تھے وہیں جماعتیں تو کیسے لگتا تھا انڈیا سے جب آپ آیا اور یہاں یہ ہوا شروع شروع میں تو مجھے بہت شوق لگیا چھوٹے گھر میں انگلینڈ برطانیا جیسے شہر میں ایسے جماعتوں کا آنا جیسے ہم ہمارے ملک میں دیکھتا تھا یہاں پہ مجھے شوق ہو گیا ماشاءاللہ اتنی بزی شہر میں برطانیا جیسے بزی ملک میں کافی ٹائم نکال کے تین دین کی جماعتیں چالیس دین کی جماعتیں یہاں پہ آکے رکی میں آپ کی داڑی جو آپ نے یہ چھوٹی سے رکھی ہوئے ہیں یہ کب رکھیں گے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں تو ابھی دو گوروں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو ان کو تھوڑا اعتراض نہ ہو تو ان کو میں تھوڑا انہوں نے مجھے نماز کی بھی اجازت دی ہے مجھے سٹیبل میں نماز پڑھنے اس طرح کہ بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں جن کی زندگیاں کبھی مسجد کی علماء کی صحبت میں کبھی ممکن نہیں تھا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے ہوں تو آپ تھوڑا سا اس کو اپنی زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ جو باہر کی جو زندگی ہے ویسٹ کی جو زندگی اس کے ساتھ غور خوص کرے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا ہم تو اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے دعوت کا کیا اسلوب ہے دعوت کا کیا طریقہ ہے دعوت کا کیا پیغام ہے تو اس اندازہ جب آپ نوجوانوں کو اس طرح اگر آپ قریب کریں گے پیار کریں گے محبت کریں گے تو یہ آپ کے لئے کیا کچھ نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی دین کے لئے کیا کچھ قربانیاں دینے کے لئے تیار نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ ہمارے ختم نبوت اکیڈمی کے مرکز سے ایک نہیں سہکڑوں لڑکے الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر دین کی خدمات سے انجام دے رہے ہیں الحمدللہ انہوں نے علم دین بن چکے ہیں اور الحمدللہ باشرہ ہو چکے ہیں دعوت کے کام بھی لگ چکے ہیں تبلیغ کے کام بھی لگ چکے ہیں انشاءاللہ یہ بھی داڑی رکھیں گے ہماری یہ شہزادیں بہت زبردست نات پڑتے ہیں اس دن پہ آئے تھے جلدی سے چونکہ وقت کم ہے ہمیں اندر پروڑام میں شرکت کرنی ہے آپ سب سے پہلے کونسے اشار سنائیں گے میرے پاس ایک نات ہے جو بہت زبردست نات ہے کن کی نات ہے کن کے بارے میں یہ ہے انوہ شاہ کشمیر رحمت اللہ ارشاد فرمائیں انوہ شاہ کشمیر رحمت اللہ کے اشار لکھیں انہوں نے نات لکھی ہے آپ کو پسند آئیں جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے سبحان اللہ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے سبحان اللہ مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھیں سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے سبحان اللہ اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے سبحان اللہ وہ ذکرِ حسین رحمت کا حقیم وہ ذکرِ حسین رحمت کا حقیم وہ ذکرِ حسین رحمت کا عمین کہتے ہیں جسے قرآن مبین سبحان اللہ جان کے لیے نئے نغمیں سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے اللہ اللہ دنیا کا گھر آباد کیا اقبا کا مگر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فیضا میں اے انور ایک دوپا پھر آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فیضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانا بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانا بھول گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ